بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ناظرین مقالمی کی آج ساتھویں نشست ہے اور موضوع آج ہے پاکستان اور چائنہ کا رشتہ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ہومہ بقائی کو ہوسٹ مکالمہ اور سیدھے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کی بڑی نامور صفیر رہی ہیں چائنہ میں نغمانہ حاشمی صاحبہ ان کا اور تفصیلی تعریف میں پیش کروں گا لیکن ابتدائی طور پر ارز کروں کہ بظاہر تو اور حقیقت میں چین اور پاکستان کی دوستی ہیمالیا کی چوٹی سے بھی بلند اور اوشنز کے ڈپس تک تھیلے جانے والی لیکن دو بلکل مختلف ریاستیں اور ملک ایک دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر کیچ کرنے کی لیکن ابھی بھی ہم نمبر چھے اور نمبر پانچ پر ہیں لیکن معیشت کے اعتبار سے ایک طرف ہم صرف ساڑھے تین بلین کبھی کبھی ایکسپورٹ کر دیں گے لیکن وہاں سے ہم پندرہ سولہ بلین کا امپورٹ کرتے ہیں لیکن آخری نکتہ جو میں اس وقت پیش کروں گا وہ ہے ہمارا سیاسی کانٹراسٹ فرخ ایک طرف ایک ہی سیاسی جماعت کومینس پارٹی آف چائنا دوسری طرف پاکستان سیاسی جماعتیں تو ہر چھے مہینے ایک نئی سیاسی جماعت آتی ہے آبادی کی گفتار سے جس ہم بڑھاتے ہیں اسی طرح ہم سیاسی جماعتوں کو بھی پھیلاتے ہیں کمپلیٹلی کانٹراسٹنگ پولیٹیکل کلچرز تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پہلے تو میں آپ کی توجہ دلواؤں گا حضب روایت کتابوں کی طرف ایک کتاب جو شائع ہوئی کچھ چھے سال قبل The China-Pakistan Access Asia's New Geopolitics بائی انڈریو سمال بظاہر تو بہت یہ well-researched کتاب ہے اور پڑھنی ضرور چاہیے لیکن بڑا مجھے افسوس لگا کہ اس میں ایک بہت ہی کوورٹ پاکستان کے خلاف ایک بائس موجود ہے موصوف آئے تھے ایک سیمینار میں میں نے ان کو براہ راست ان کے موں پر ہی کہا کہ this is not a very balanced portrait دوسری کتاب جو ایک پاکستانی نے لکھی اور اسی سال شائع ہوئی علی محمود صاحب انہوں نے لکھا ہے Enter the Dragon اور یہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں مسلمان دنیا پر بھی لیکن اس میں آپ پائیں گے بہت ہی updated data on China very well researched and very racially lightly written لیکن اس وقت جو ہمارے مہمان قصوصی ہیں ambassador نغوانہ حاشمی صاحبہ یہ خود مصنف ہیں کیونکہ دل کش پاکستان کے نام سے ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے شکریہ نہیں لانے کا مجھے نہ ہما بھوکائی کو نہ مجھے آپ نے پیج کیا کوئی بات نہیں اور دوسری کتاب آپ نے عشق the sufi tradition پاکستان اس پر بھی یہ لکھا گزشتہ سال آپ نے foreign service سے اپنی الہدگی کا اعلان کیا لیکن ایک بڑی distinguished service کے بعد ماشاءاللہ اور اس میں آپ نے چین میں ہمارے صفارت خانے میں اور پھر صفیر کی حیثیت سے ایک بہت مشکل مرحلے پر کووٹ کے آنے پر بھی آپ نے وہاں اپنے فرائض انجام دیئے تو بہت ہی مناسب شخصیت ہیں آپ شکریہ آنے کا آپ تبل آنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سے میں درخواست کروں گا ہما بی بھی پہلا سوال آپ پوچھئے گا ایک تو آج بہت اچھے طور جے جے نے انٹرڈاکشن کر دیا جس دن جے جے انٹرڈاکشن کرتے ہیں اس کے بعد میں ان سے سوچتی ہوں کہ کہوں آپ ہی کریں کیونکہ اتنا عمدہ کہہ دیتے ہیں میں ان سے سیکھ بھی رہی ہوں مرمانا حشوی صاحبہ ہم لوگ جیسے جیجے نے اشارہ کیا دو اتنے مختلف ملک ہیں لیکن ہماری کنورجنس جو ہے اب تو سٹراتیجک بھی ہو گئی لیکن اس سے پہلے بھی جب مسائل کے باوجود پاکستان چائنہ ریلیشن بہت سٹیڈی رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا عوامل ہیں کہ اتنے سارے تضاد کے باوجود ایک اتنی زبردست کنورجنس ہے اور آپ نے وہاں آٹھ سال گزارے دیکھیں آپ نے بڑا ایک اہم اور ایک کلیدی نقطہ اٹھایا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ جو نیا چین ہے جس کو ہم پیپلز ریپابلک آف چائنہ کہتے ہیں جو 1949 میں مطلب بنا اور پاکستان جو 1947 میں بنا یہ دونوں ایک نئے ملک ہیں ایک لحاظ سے پٹ یہ دونوں بہت ہی پرانی سیولائیزیشنز ہیں بجا اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو چین میں اور پاکستان میں جو جو خطہ چین کا ہے اور جس خطے میں اب پاکستان ہے اس پہ بہت زیادہ کنیکشنز تھے بہت زیادہ انٹرڈیپنڈنس بھی تھی اسپیشلی چین کے جو ویسٹرن پروvinس ان کے ساتھ اور شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ چین میں بودھزم جو ہے وہ بھی پاکستان کے ہی ذریعے گیا کیونکہ ان کی بہت ایک فیمس کتاب ہے جو شوانزین نے لکھی ہے جونی ٹو دو ویسٹ ایکچلی وہ اس منک کی کتاب ہے جو چین سے ٹریول کر کے پاکستان آیا اور اس نے ٹیکسلا میں آکے قیام کیا اور یہاں سے بودھزم سیکھا اور یہاں سے پھر بودھزم سیکھ کے اس نے اس کو چین میں پھیلایا اور ایکچلی اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بودھزم کو پنپنے کا یہاں موقع دیا اور یہاں سے پھر چین کے تھروں اسے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا اور اس کے بعد پھر سلک روٹ کے ایک وہ ہے اور یہ ایک اور بہت انٹریسٹنگ بات ہے کہ چائنہ میں بہت زیادہ بودھز ہیں بہت سب سے زیادہ بودھز جو ہیں وہ تیبت میں ہیں اور تیبت تیبتن بودھزم جسے کہا جاتا ہے ان کا جو ہیڈ ہے بابا سنبا وہ کہتے ہیں کہ وہ سوات میں تخت پائی میں گیدا اور اسی لیے جو تیبتن لینگویج ہے اور جو ہماری بلتی لینگویج ہے اس میں وہ ایک دوسرے کی زمان ابھی بھی سمجھ سکتے تو ایک ہمارے کلچرل لینگویجز ایک وہ ٹریڈ لینگویجز بہت زیادہ ہیں دوسرا نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جی اگر علم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جانا پڑے تو جائے تو ہماری وہ ایک سائیکی میں بھی انگرینڈ ہے کہ چین سے علم جو ہے جڑا ہوا ہے جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دو نئے ملک مارز وروج پاکستان ہے ایک جو ہے وہ کمیونس ٹیٹ ہے ساری مسلم کنٹریز میں ایک وہ تھا کہ یہ کیا کریں حضرت حاشمی صاحبہ جہاں پر تاریخی طور پر یہ بڑی دلچسپ بات جو آپ نے شیئر کی واقعی میں بہت ایک قدیم رشتہ ہے ٹیکسیلا چائنیز بودیزم کے ساتھ لیکن موجودہ وقت بیسویں اور اکیسویں صدی میں باوجود اس کے کہ پاکستان پہلا مسلمان ملک تھا جس نے چین کو ریکگنائز کیا جیسے آپ جانتے ہیں نائنٹین فیفٹی میں اس کے باوجود صخافتی سطح پر آج پاکستان کے عوام کو بہت کم علم ہے چین کی صخافت کے بارے میں ایک تو زبان نہیں جانتے ان کے اپنے کلچرل آرٹس ڈراما ڈاکڈراما امریکن کانٹینٹ بریٹش کانٹینٹ کیونکہ انگلیش لینگویج اور ہمارا جو چھوٹا پڑوسی ملک ہے ساتھ تو ہاؤ آئیرانک کہ ایک طرف اتنی دوست تھی سیاسی تاریخی لیکن صخافتی سطح پر ایک پھلا یہ ڈراما چینی دوست تیمید یہ کیونکہ میں چائنہ میں دو دفع رہی ہوں جب میں پہلے دفع چائنہ گئی تو آپ چاہے ٹیکسی میں بیٹھے چاہے کسی دکان پہ جائیں چاہے کسی سنما میں جائیں تو فوراں وہ پہلے پوچھتے تھے انڈین آپ کہتے تھے نہیں پاکستانی تو ایک دم سے آپ کو چینیوں کے چہرے پہ وہ پشی کی لہر سی دوڑ جاتی تھی اور وہ کہتے تھے یہ ہمارے پاکستانی دوست ہیں اور وہ ہماری ایک فلم تھی جو وہاں بڑی مشہور تھی میرا نام ہے محبت تو اس کے گانے سنانے شروع ہو جاتے تھے اور کوئی متہ ہمارے لیڈرز کے ڈیفرنٹ لیڈرز کے نام لینا شروع ہو جاتے تھے گلے لگاتے تھے آپ کو کہ پاکچین دوستی بہت اونچی ہے اس دفعہ جب میں گئی کوئی پندرہ سال کے ڈیفرنس کے بعد تو میں نے بالکل یہی چیز observe کی کہ اب وہاں سیلونز میں اور جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں پاکستانی گانوں کی بجائے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں ہمارے ریجن کے اور ملکوں کے گانے ویسٹرن میوزک یہ زیادہ بج رہا ہے اور بہت زیادہ ان کا توجہ جو ہے ویسٹ کی طرف ہو رہی ہے اس میں میں آپ کو دو باتیں بتانا جاؤں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بے تہاشا کلچرل ٹروپ آیا کرتے تھے اور آپ کے بہت سارے ریڈیو کے لنکیجز بھی تھے اور آپ کے فلمیں اس وقت ٹی وی کا تو اتنا دور نہیں تھا لیکن آپ کی فلمیں وہاں بہت زیادہ مشہور تھی کیونکہ ہماری فلم انڈسٹری بہت سٹرونگ تھی اور جس قسم کی ہم اموشنل فلمز بناتے ہیں اور رومنٹک فلمز وہ ان کے کلچر سے ریلیٹ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر سلک روٹ کے کنیکشن کی وجہ سے کافی زیادہ ہمارا ان کے ساتھ وہ تھا لیکن ہمارے ہاں پھر ایک وہ دور آ گیا کہ ہم نے ہر چیز کا گلہ گھونڈ پیا ہمارے ہاں سے کلچر ختم ہویا ہمارے ہاں آرٹ ان کلچر کا دیکلائن ہوا نا آپ کے ہاں آرٹ ان کلچر دیکلائن ہوا آپ کے ہاں فلم انڈسٹری بہت بہت کپن لگی آپ کے ہاں ٹی وی پہ بہت کپن لگی آپ کے ہاں ریڈیو پہ بڑا سیلیکٹڈ مٹیریل آنا شروع ہو گیا اور ہم نے ایک خاص قسم کا ہر چیز پہ پہ آپ نے آدھے وہ بیمبینوں کی گوڑیا تھی جو دارچیوز ٹو ڈانس وہ بھی بند ہو گئی تھی مجھے افتا کعاد ہے ان مائی گروئنگ ایرز وہ تھی تو ہم نے کلچر کو ایک دبے میں بند کر کے ڈھکن دبا کے اس پہ مور لگا دی جبکہ یہ وہ وقت تھا جب چائنا آہستہ آہستہ اوپن اپ ہو رہا تھا اگزیکٹلی وہی وقت تھا ڈانس یا اوپنگ کا یہ جب چائنا اوپن اپ ہو رہا تھا اور چائنا ویسٹرن ویلیوز کو بھی اور دنیا کے اور ملک کو کہہ رہا تھا کہ آپ آئیں چین میں تو لوگوں نے اس ونڈو سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ اپنا کلچرل فوٹ پرنٹ وہاں بلکل پکا کر دیا اور ہم نے وہ دروازے بند کر دیئے تو نہ ہمارے کلچرل ٹروپس وہاں جاتے تھے ہم نے وہاں کلچرل ٹروپس ہمارے کلچر کے ساتھ تھے تھوڑا سا شید کلیش کر رہے ہیں تو ایک بہت ہی کرٹیکل جنگچرل ٹروپس جب ہم جب وہاں کوئی نہیں تھا تو پاکستان تھا جب سارے آنے شروع ہو گیا تو پاکستان نہیں تھا یہ ایک بہت ہی ہسٹورک فیکٹ ہے اور ٹراجیڈی ہے جو دوسری بات میں کہنا چاہوں گی اس طرحہ ایوینٹس اور اس طرح سین ڈیسیزنز جو ہوتے ہیں سٹریٹیجکلی ایمپورٹن ڈیسیزنز آپ کے ریلیشنشپ کو خراب بھی کر سکتے ہیں اور اچھا بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نے کووڈ کا ذکر کیا کہ میں کووڈ میں وہاں امیسیڈر تھی اور کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ بھی کر سکتے ہیں جو بھی ان کو جو بھی ان کو جو بھی ان کو جس طرح بیسٹ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے کچھ ساؤت ایشن نیشن بھی بہت اپنے آپ کو فیل کر رہی ہیں تو اس زمانے میں یہ جب کووڈ آیا تو بہت کچھ ساؤت اپرچونیٹی کہ چینہ کو ایلینیٹ کریں چینہ کو ستگمیٹائز کریں چینہ کو آئیسولیٹ کریں اور انہوں نے دے تھوٹ کہ انڈر دی کووڈ پریشور یہ چینہ کا پلیٹکل سسٹم چینہ کی کمیونیسٹ پارٹی چینہ کا گورننس سسٹم ہیلتھ سسٹم سب کولیپس کر جائے گا اور اس وقت کیونکہ چینہ نیچے جا رہا ہے شاید اور یہ اس کو سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے جب ان کو اور پر آنے سکتا ہے تو آپ نے دیکھا سب لوگوں نے اپنے لوگ ایویکیویٹ کیے اور اسی وقت انہوں نے اور چینہ فورٹ بیک نہیں کیونکہ کیا نتجہ نکلہ پاکستان 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 اپنا ایک بندہ بھی وہاں سے ریعت بلکل اور نہ صرف یہ پاکستان نے یہاں پہ اعلان کیا کہ جتنے بھی ہمارے پی پی ایز اور جتنا بھی ہمارے پاس پروٹیکٹیو گیر موجود ہے وہ ہم سب چائنہ کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور اسی کے ہائٹ پہ ہمارے پریزیڈن نے سولیڈیریٹی وزیٹ کیا وہاں چائنہ میں جب دنیا میں کوئی چائنہ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا کہ اس ایک ایونٹ نے اس ایک ڈسیجن نے کہ وی کنٹینیو ٹو انگیج وچائنہ اور آپ دوستوں کو مشکل آلات میں نہیں چھوڑتے ہم نے جو سپیس وہ لوز کیا تھا وہ ایک دم میں نے اپنے ہوتے ہوئے دیکھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں پتا چلا ہے کہ نہ انڈیا ہمارا دوست ہے نہ امریکہ اگر کوئی دوست ہے پاکستان کا وہ چائنہ کا تو وہ پاکستان ہیں بہت بلکل آپ میں نے اپنے سامنے یہ تاریخ کا دھارہ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کی قیادت اس وقت ایسے مشکل حالات نے بہت میں سمجھتا ہوں بڑی مضبط بات ہے پاکستان کو فخر کرنا چاہیے کہ خاتون ایمبیسجر خاتون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے میل شوونیس کلچر میں ڈپلومیسی سبھل کوئیی اور ڈپلومیسی کا دل ہوں میل شکتوں میں مجھے ٹھاؤنا ، مجھے ٹھائیھ سامنے اور پاکستان یک Education moi جوڑ نیوں کو سامنے وقت نہیں مجھے ٹھائیو جوڑی میں برماؤنے والاقترانی یہ خود ہے کہ لیکن مجھے ٹھائیو اور ٹھائیزارًا ٹھائیż سامنے والا تیکھائیں ٹھائیسی ریلیشنشپ ہے جو اس وقت جو خطے کا سیکیورٹی میٹرکس ہے اس کی ورہ سے امرج ہو رہی ہے اور وہ ہے پاکستان اخوانستان اور چائنہ اور پاکستان انڈیا اور چائنہ اس پوری صورتحال میں آپ نے کہا کہ ہماری کنورجنس ہے سٹرینٹن بھی ہوئی ہے کیا کوئی چیلنج بھی ہے ہماری اور چائنہ کی ریلیشنشپ میں اس وقت کیونکہ دیکھیں یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور سلو ڈاؤن ہو گیا ہے سیکیورٹی کی ایشیوز ہیں جو انفورچنیٹ ایشیو ڈاسو کا قصہ ہوا اس کے بعد ظاہر ہے سکیپٹیسزم تھا where do you see it ambassador اس وقت آپ کو لگتا ہے یہ جو سٹرینٹننگ ہوئی تھی یہ اپنی جگہ قائم ہے اور ہم دو ٹرائنگلز کے باوجود آگے چل پڑیں گے دیکھیں جہاں تک پاکستان اور چین کی دوستی کا تعلق ہے اب یہ میں بات کری ہوں ہٹ کے جو پاپیلرسٹک باتوں سے بلکل پوری دنیا میں تین سینٹرز آف جنرلزم ہے آپ کو تو بتا ہے جو انگریزی کے ایک امریکہ ہے ایک یوکے ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے وہ دور جب آپ جنرلزم کیا کرتے تھے وہ ایک پڑا گولڈن ایرا آف جنرلزم تھا پاکستان میں اب ذرا تھوڑے حالات فرق ہو گئے ہیں with the result کہ ہمارے ہاں جو ہم اپنا ریسرچ کر کے مٹیریل پروڈیوز کرتے ہیں وہ بڑا کم ہے تو ہمارے سٹوڈنز ہمارے انٹیلیکٹوالز ہمارے پولیسی میکرز ڈیپینٹ کرتے ہیں اس فیڈبیک کے اوپر اس ریسرچ کے اوپر جو بیسکلی ان تین سینٹرز آف انگلیس سپیکنگ کنٹری سے نکلتی ہے تو ہم بڑی جلدی ان چیزوں سے انفلنس بھی ہو جاتے ہیں سوچتے بھی ہیں اور انفورچنٹلی ہم نے کوئی ایفٹ نہیں کی کہ ہم چائنیز میڈیا اور چائنیز رائٹرز کو اور چائنیز انٹیلیکٹوالز کو پڑھیں سمجھیں اور سیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم ویڈو بی سوٹ آف سٹینڈ ٹوگیتر تو اس سے ایک پرسپشن سا مس پرسپشن سا کریئٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں میں جو صرف ان سرسری سی چیزوں کو بیلیف کرتے ہیں بٹ اگر آپ ڈیپر جائے تو کسی بھی پیلر آف گاورمنٹ میں یہ کوئی ابحام نہیں ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ ایک سٹریٹیجک دوستی ہے اور پاکستان کا جو سٹریٹیجک کمپس ہے وہ بڑے فرملی چین کی ڈائریکشن میں فوکس ہے بٹ ہرنگ سٹر دل جا رہا ہے میں آپ سے ایک سیکنڈ کے لئے انٹرپٹ کروں آپ نے انٹیلیکچال ویکیوم کی طرف اشارہ کیا چو شاید ہے لیکن کیا وہاں پہ کچھ پرپگینڈا کی بھی تینڈنسیز ہیں مطلب وہ جان کے ایک انٹائی چینہ کیمپین بھی ہے اس وقت جو گلوبل کنفرنٹیشن ہے امریکہ اور چینہ کی بیچ میں لیت سے دیکھیں وہ تو دیکھیں وہ تو دیفنیٹیلی دیکھیں وہ تو دیفنیٹیلی that's the first part of your question کیونکہ it is not just China, India, Afghanistan and Pakistan یہ دو ٹرائنگلز تو نہیں ہیں ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ جو political اور economic focus ہے وہ اب اٹلانٹک سے اٹھ کے پیسفک میں شفٹ ہو گیا ہے اور اس میں یہ بھی کوئی اب چھپا ہوا راز نہیں رہا کہ جی چائنا جو ہے it is well on its way to achieving its two centennial goals جس میں سے ایک تو اس نے achieve کر لیا ہے economic you know اس کا اپنا ان کی نے جو اپنی absolute poverty تھی ختم کر لی second centennial goal ان کا یہ ہے کہ جی وہ جب تک hundred years of China کی establishment ہو تو وہ سب سے بڑی power economic اور military اور سب کچھ بن کے نکلے تو وہ تو چل رہا ہے اب اس میں بھی کوئی ایسی بات اچانک نہیں ہوئی کیونکہ you know Napoleon سے لے کے اور اقبال تک ہر کوئی predict کر رہا تھا کہ چائنا بھی رائز و رائز و رائز و جو چیز لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور جو چیز ویسٹ کو اور انڈیا کو پریشان کر رہی ہے وہ رائز و جائنا نہیں ہے وہ تسپیٹ اور ایکسٹینٹ آف رائز و جائنا ہے کیونکہ ان کے شہد ویہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ چائنا اتنی جلدی اور اس سٹرنث کے ساتھ رائز کرے گا اور دے تھوٹ کہ ابھی اس کو لگیں گے میں بھی انہاری حافی سنچری but it is ahead of its time اور اس لیے اس نے دنیا کو ہلا دیا ہے اور اس فنومنل رائز میں ambassador صاحبہ میں چاہوں گا آپ اس کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کریں communist party of china کیا یہ ادارہ ہے معنی it is itself an institution 90 million members 9 crore member اور member بننا آسان نہیں ڈی جن پنگ موجودہ صدر چائنا کے 9 دفعہ 9 دفعہ انہوں نے apply کیا rejected کیونکہ ان کے والد صاحب کا ایک legacy تھی ان کو prosecute کیا but دسویں مرتب جب apply کیا purely merit based merit اس کا کوئی فرنی پڑتا آپ کس کے بیٹے ہیں یا بھتیجے ہیں unless there's a political problem to it a pure merit تو ڈونٹ یو تنگ the communist party and the people's liberation army یہ دو ادارے جو نارملی اگزیکیٹیو لیجسلیٹر جوڈیشری میں تو نہیں آتے they are the real engines اس میں آپ نے دو تین سوالات اٹھا دی ہیں تو مجھے اگر اجازت ہو تو جو دو لفظوں میں میں آپ کو اس کے جواب دیتی پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا is communist party and communist party is china there's no doubt about it the leadership emerges from there دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ ڈیفرنسز کیا ہے تو انفرچنیٹلی بڑے ایٹراجک ڈیفرنسز ہیں in the sense کہ چائنا کی thinking بہت long term ہوتی ہے ہم یہاں بہت short sighted اور ہم بڑا knee jerk reaction اور ہم ہر وقت وہ آگ بجھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں fire brigade ہماری long term strategic thinking اس طرح نہیں ہوتی دوسری important بات جو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک strategic thinking اپنی بنا لی ہے اس میں انہوں نے اپنے ایک phases بنائے ہیں کہ اس phase سے اس phase تک یہ کام ہم نے complete کرنا ہے اس کے لیے کون سب جو ہمارا leader ہے وہ بہترین ہوگا اور اس پہ پھر وہ کوئی کامپرومائز نہیں کرتے اس پہ یہ ٹوٹل میریٹوکریسی ہے بلکل ایکاونٹیبولیٹی ہے ٹریننگ ہے بروڈل ایکاونٹیبولیٹی ہے بروڈل ایکاونٹیبولیٹی ہے اور سب سے بڑی بات کورس کریکشن ہے اب آپ نے ذکر کیا کہ شی جنگ پنگ کے فاردر کو پرچ کیا تھا انہوں نے جب یہ بینگ او فورڈ جب آئی یہ جب کلچرین ریولیوشن آیا یہ سات سال ایک کیو میں مطلب فلیٹ اس کے رج کے اوپر انہوں نے گزارے شی جن پنگ کو کمیونسٹ پارٹی نے وہاں سے سائٹ کیا کہ اس بچے میں سپارک ہے واہ اور وہاں سے پھر ٹرین کرنا شروع کیا پہلے چھوٹی پوسٹ پہ پھر وہاں سے اس کی اکاونٹیبولیٹی دیکھی پھر بڑی رسپونسبلیٹی پھر اس سے بڑی رسپونسبلیٹی دیکھیں اور آج ماؤزتن کے بعد سب سے سٹرانگ رہے ہیں آپ اور یہ دیکھئے ایک اور جو تین سٹرانگ لیڈر ان کے ابھی تک وہ کہتے ہیں ماؤزتن جنہوں نے ٹوئنٹی سیونگیئرز پریزیڈنٹ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے آئے دنک شاپنگ دنک شاپنگ کے فادر بھی پرچت آپ کو پتہ ہے ان کو بھی رین سٹیٹی دیگئے اس کے لئے رین سٹریمنگ ہے رین سٹریمنگ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی تو آپ اس کو کنڈیم کرتے اسی لئے آپ دیکھئے کہ آج نیشنز اس طرح بنتی ہیں آج آپ چین کے ایس سے ویسٹ اور نورٹھ اور ساوٹ میں چلے جائیں آپ کو ایک آدمی کی تصویر نظر آتی آپ کو دوسری کسی آدمی کی تصویر کہیں نہیں نظر آتی وہ موزیتوں ہیں حالانکہ کلچرل ریولوشن کے بعد بہت زیادہ کرٹیسزموں پہ آیا اور دینک شاہ پنگ نے پھر کورس کریکشن کی کہ سب کچھ تو غلط نہیں کیا ایک غلطی کی ہے لیکن کورس کریکٹ تو ہم میں انفورچنیٹلی یہ چیزیں نہیں ہیں اگر ہم میں یہ چیزیں ہوں کہ ہم بہت زیادہ اکاؤنٹی بلیٹی ہو جی ایک لیول آج اگر آپ چینیز لیڈرشپ دیکھیں تو پہلے سے لے کے گیارہ تک کے ساتھ تک everybody is a phd in their own they are highly educated they are experts in their own field آج اگر چینیز پرمیر وہ ان کی اکانومی کو لیڈ کرتا ہے so he has a phd in what he is doing and he has the experience of running a village a sub province so there is so much to learn so much to learn and so much جہاں تک کہ اب آپ نے دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ یہ صرف ایک ٹرائنگل نہیں ہے اس میں اب سب سے زیادہ جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دنگ پاور ہے جو میں ہونے میں ابھی ٹائم لگائے گا یہ نہیں ہے کہ یہ بھی لوگوں کی غلط سوچ ہے کہ شاید یہ اگلے کوئی دس سال میں امریکہ غائب ہو جائے گا کہ یہ غائب نہیں جا رہا it will take time but the writing is on the wall کہ ایک ویننگ پاور ہے ایک امرجنگ پاور ہے اب اس کا جو کونفلکٹ ہے وہ اب پلے آوٹ دیکھیں اٹلانٹک میں نہیں ہو رہا اب یورپ میں یہ کونفرنٹریشن نہیں ہے وہ اب پیسیفک میں آگئی ہے جس میں پھر ہمارے اپنے ایک ریلیشنشپ ہے ویسٹ میں ہمارے افغانستان کے ساتھ اپنے ایشوز ہیں ایسٹ میں ہمارے انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں جو اب ویسٹرن ایلائی بن چکا ہے جس کو اب ویسٹ جو ہے وہ چائنہ کے اگینسٹ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے آور لاسٹ پیسچن بکوز افتی ٹائم ایلیمنٹ کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے پاکستان میں خاص طور پر ذرہ ابلاغ میں اور بل امور کہ جی سی پیک سارا سلو ہو گیا ہے شاید چین سے دلچسپی کم ہو گئی ہے شاید ہماری نا اہلی ہے شاید یہ بلکل غلط بنیاد پر مبنی ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا تاثر ہے اور چائنہ میں کیا تاثر ہے یہ بتائی وہ ٹو دیر ہم سو بات کرتے ہیں پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کے ناظرین جو ہیں وہ ناراض نہ ہو تو میں صبردار ناراض نہیں ہونا یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کو بڑا ایک سی پیک کا بھی ایک بڑا مس پرسپشن ہے ہم نے سی پیک کو ایسا کوئی ایک you know out of the world چیز بنا کے رکھ دیا ہے کہ جیسے پاکستان چائنا کے نہ پہلے ریلیشنٹپ کے نہ اس کے بات ہوں گے without realizing کہ سی پیک is a very small part of the overall strategic relationship اور سی پیک کیا ہے سی پیک actually is the concept of connectivity اور یہ concept اس وقت شروع ہو گیا تھا یہ آپ ہمارے جو اس وقت کے لیڈران ہیں ان کے strategic vision کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے چین کو اور پاکستان کو کرا کرم ہائیوے سے جوائل کرنا ہے تو دیکھئے وہ مون پہ تو نہیں لے کے جا رہے تھے نا اس ہائیوے کو اس کا ایک فیوچر میں پرپس تھا اور تو میرے لحاظ سے سی پیک یا connectivity کا concept تو ہم نے اسی وقت شروع کر دیا تھا جب پہلا بیلچا مارا اور ہم نے کرا کرم ہائیوے بنانی اس کے بعد ہر development phases میں ہوئی ہے اس وقت چائنے کے پاس اتنے foreign exchange نہیں تھا اتنی economical power and technological ان کی strength نہیں تھی کہ وہ ہمیں اس وقت اتنے پیسے دے کے یہ project شروع کر دیتے اور دوسری لوگوں کو یہ بات کا بھی خیال آنا چاہیے کہ بہت عرصے سے یہ تھا کہ یہ connectivity ہوگی یہ roads بنیں گی یہ pipelines بنیں گی لیکن یہ اس وقت بنیں گی جب چین اپنی western provinces کی development شروع کرے گا تاکہ ہم اپنی northern development اور ان کی southern development کو ملا سکے اور ملا سکے اور اب 2021 میں کوئی کمی نہیں آئی ہے نہ ان کی طرف سے نہ ہماری طرف سے تو سی پیک جو ہے وہ صرف ایک فائننشل اگریمنٹ کا نام ہے جس کے دو مقصد انفرانسٹرکچر اور انرڈی جس کا سارا لے آؤٹ ہو چکا ہے اب تو سیکنڈ پیر ہے دیکھیں جی سارے جو پروجیکٹ ہیں وہ اپنے ٹائم پر پورے گئے ہیں یہ بھی پھر تراسی جنڈا ہی ہے کچھ نہیں ہوا ہر چیز اپنی ٹائم لائن سے چل رہی ہے جو سیکنڈ فیز ہے ایکچولی وہی سی پیک کا ڈیلیوری کا فیز ہے جس میں اب پرائیویٹ سیکٹر کی انوالمنٹ ہے جس میں ایسی زیز بنیں گے جس میں اب وہ آپ کا یہاں پروڈکشن ہب بنے گا پھر آپ کو وہ انیبل کرے گا کیونکہ پہلے تو پروڈکشن ہب بنی نہیں سکتا تھا نہ انرڈی کی نہ آپ کے پاس انفرسٹرکچر جے جے ہمارے پاس we have another guest we need to talk to that other person but in fact we would welcome your responses also after we converse with someone جنہوں نے تجارت کے شعبے میں چین کے ساتھ کچھ ان کی ڈیلنگ رہی ہے ناظرین آپ کی توجہ کا بہت شکریہ ابھی حاضر ہوتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ پوری دنیا میں ہر تین میں سے ایک عورت پر تشدد کیا جاتا ہے خوان کی اگر ذمہ داری ہے کہ وہ کما رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بی بی کی تمام ضروریات پوری کریں نومز کا ہیں جو سوسائٹی کے اندر بن گئی ہیں جن کو چیلنج کرنا اور ان کے بارے میں سوال کرنا بہت ضروری ہے ہماری خواتین اپنے حقوق سے بھی آگاہ نہیں ہے دومیسٹک بائیلنس جو ہے وہ بیسیکلی ایسا پروینچل سبڈیکٹ اور مختلف صوبوں نے اس کے بارے کانون سازی کی ہے تیزی سے بدلتے ہوئی خبر کی دنیا ہے صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ہوں کے پسمنظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی دجزیاں مکمل نہیں تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشاورانہ ذمہ ہے کیونکہ سچ ناقابل اتردید ہے ہر آنے والی خبر نہیں ہر موتبر خبر سچ ناظرین خوش آمدید دوبارہ اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے احمد فروق صاحب سے جو ہمارے کاروبار اور تجارت کے شعبے کے ایک اہم شخصیت ہیں ماضی میں انہوں نے چین کے ساتھ کاروبار کا ایک رشتہ کا تجربہ حاصل کیا ہے اور ان کے خیمتی خیالات سے وہ نوازیں گے میں چاہوں گا ڈاکٹر اہوما بقائی پہلا سوال ان سے کریں احمد فروق صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پی ٹی وی کے لیے آپ ہم سے بات کریں یہ فرمائیے گا کہ پچھلے سال ہمارا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا چائنہ سے اور اس کے ٹیرس ختم ہو گئے تو اصولاً تو پھر جو ہمارا ٹریڈ بیلنس ہے اس میں بہتری آنی چاہیے ہماری ایک سپورٹس بڑھنی چاہیے وہاں کوئی بہتری آئی ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے اور اگر نہیں آئی ہے تو پھر کیوں نہیں آئی ہے کیا کمی ہے کیا کتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بات بن کو درست ہے اور چونکہ مقادمہ اردو میں چل رہا ہے سوائے ویل انٹیوورٹ کے میں انگلیش کم سے کم اور اردو ہی بولوں یہ درست بات ہے کہ یہ ایف ٹی اے سائن ہونے سے پہلے ہماری جو چائنے پہ ایف ٹی اے تھی وہ یک طرف ہے شاید تھی اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایمپورٹس درامزار جو ہم گھروں میں پپنے ایپاک سائن مزارے وہ بہت زیادہ تھی اور اس میں چائنے کے ایمپورٹس پہ ریگلیٹری ڈیوٹی ہوتی نہیں تھی جبکہ دوسرے کنٹریز کے ایمپورٹس پہ ڈیوٹی ڈیوٹی تھی تو ایمپورٹس پہ چائنے اب ہوا ہے سائن یہ ایف ٹی اے جو کہ پاکستان کو بھی یہ اجازت دے کہ پاکستان ایکسپورٹ کرے اور ایمپورٹس پہ چائنے کو بہت سارے اپنے چیزیں بات یہ ہے کہ اس میں تیزی نہیں آئی تیزی آنی چاہیے اور تیزی آنے کی ایک ایمپورٹس پہ یہ ہے کہ ہمیں کریکٹلی ہمیں ایڈنٹفائی کرنی ہوں گی مزید ہمیں کیوں گی ہمیں ایڈنٹفائی کرنی ہے وہ کون سی اشیاء ہیں جو کہ ہم زیادہ بنا رہے ہیں اور چائنے جو ہے وہ اس کی ضرورت بحث اس کی کم برایا نہیں بنا رہا اور وہ ہم اسے فیلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کچھ تھوڑا ایسا جو پرابلم آیا وہ ہمارے ہاں جو فسلیں جو کمی ہوئی کچھ گندوں کی فسل کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے اثرات آئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایفٹی اے کا امپاکٹ جو ہے نا وہ فون بھی نہیں آتا اس کو آتے ہوئے اس کو روٹس لیتے ہوئے پرین لگے گا تو ہمیں ایڈنٹفائی کرنا ہے کہ کریکٹلی مزید اور کیا کیا چیزیں ہیں پرٹکلی بیلیو ایڈڈ گوڈز خاص طور پر جن میں ہم نے ایسی ایکسپورٹ جو کہ چائنہ اور دیگر مالک سے لے رہا ہے ہم سے لے انڈیا سے بہتا ہی چیزیں لے سکتا ہے اس حوالے سے آپ کی قطع قلامی ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے کوئی ریسرچ ہو رہی ہے کوئی فیزبلیوٹی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے تاکہ یہ گیپ جو ہے اڈریس ہو جائے اور ہم آگے بڑھیں کیونکہ اگر سال ہو گیا اور ابھی تک ہم ایڈنٹفائی نہیں کر پائے کہ چائنیز مارکٹس کو کس چیز کی ضرورت ہے تو کیا کوئی قوتائی ہے ہماری طرف سے کیونکہ ہم ہر وقت بات تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ونڈ ونڈو آپریشن کی طرف جا رہے ہیں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروت کرنا چاہتے ہیں صورتحال کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کی طرف سے ایڈنٹفائی نہیں ہوئی ہے ایڈنٹفائی ضرور ہوئی ہے ایڈنٹفائی ہونے کے بعد اس میں پھر کنیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایڈنٹفائی نہیں ہوئی ہے یہاں تو آپ ایکنومک کمیونٹی بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یورپین جو یونین ہے تو بہت ایکنومک یونین تک بھی پروفرس کر سکتے ہیں میں پھر ایک ایکسٹریم مثال دے رہا ہوں اس لیے یہ نہیں ہے ایڈنٹفائی نہیں ہے ایڈنٹفائی ہونے کے بعد اگر ہم دو کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سٹیپ بائی سٹیپ پروگنٹس کریں تورڈز پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹس ہم یہ کہ سکتے ہیں ایڈنٹفائی اگر کی بھی ہے تو اس میں کریکشن کی سکتا ہے پھر اس میں تیزی لانی کی ضرورت ہے ویلیو ایڈڈ گوڈز میں یہ میں نے کہا ویلیو ایڈڈ گوڈز اس کی ہے کہ اس میں ہمیں غرم ورلک کی زیادہ آمدن ہوتی ہے تو میرا اپنا خیال ہے اس میں ضرورت کام ہو رہا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہا دیفنیٹلی پوری لوگ لگے ہوئے اس پر لیکن اس میں تیزی لانی کی ضرورت ہے اس میں دہا جا کے ہمیں پرہیپس ایک اپنا سولو ایگزیبیشن کرنے کی مجھوڑت ہے کہ ہم جائیں چائنے چائنے جا کے بتائیں ان کے جو ہر سال کوئی ٹریٹ فیر ہوتا ہے نا جیجی اور ابھی کچھ دن کچھ دن قبل ایک ڈیلیگیشن آیا تھا چائنہ کے بزنسمن کا جو پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور پرائم منسٹر نے بہت زور دیا کہ ان کے لیے سہولیات کو فراہم کیا جائے احمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا ذاتی تجربہ کیا رہا چین کے جو افسران ہیں جن کا ریاست کا سیکٹر ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے ایکانومی میں اور ان کے جو نجی شعبے کے بزنسمن ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو رہی ایک بزنس کا رشتہ کیا تجربہ رہا بنیزبت دوسرے ممالک کہ ان کا بزنس کلچر کیا تھا یہ بہت ہی اپنے دفیکل سواس نے دیا اور اس میں اگر صحیح جواب میں دوں گا تو کچھ پرتے چاکھ ہوتے ہیں ایکچلی میں کہتا ہوں یہ بات اپنے تجربے سے کیونکہ میں کئی دفعہ چاہینا گیا اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بلنسار ضرور ہیں لیکن انفرسٹری وہاں پہ جو دو نمبری ہے نا وہ بھی ہوتی ہے انفرسٹری اچھا اس کے علاوہ انفرسٹری جو میرے حساب سے یہ بات میں بلکل کہنے کو اس میں آگا دیں کہ وہاں پہ آپ کو منزب کرتے ہیں لوگوں کو منزب کرتے ہیں لوگوں کو کیا جب ایک این کرپشن فری کھین ایک کھین ایک کھین کرپٹیبل میں پھر اپنے لوگوں کو جس نے میرے تعلقات پہتے ہیں ان کو کہوں گا کہ آئیں نید اور اسی طرح سے جب میں اپنی چیز دوں گا پھر میں ان سے تعلقات سہی رکھوں گا تو پالیسیز ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھنی کی ضرورت ہے زبان کا ایک اشیو ہوتا ہے لیکن زبان اب اس لیے اتنا مشکل چیز نہیں کہ انٹرپیٹرز ہیں اور پھر آپ کو آپ کے میکنزم زیادہ سے آگے کہ آٹو انٹرپیٹیشن در لیں آپ اور بات کر لیں تو میرے حساب سے دیکھیں ضرورت ہے احمد صاحب زیادہ متحرک انداز میں ہمارے نیجی شعبے کو چاہیے کہ وہ جائے چیز باقایتگی سے اور استعمال کرے اگریسیو کمپیٹیٹیو اگریسیو مضبط وی پاکستانی گوڈز کیا آپ کی نظر میں یہ ہو رہی ہے کوشش یہ بلکل ہو رہی ہے لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ چیز جو آپ کے سوال میں چھوڑ ہو جاتی ہے نا بائرات تو اس وجہ سے کہ ہم جب کمپیٹ پہ رہے ہیں اپنی امپورٹس اپنی امپورٹس فر آر میجر انڈکریز وہ چائنے سے ہوتی ہے یہ تو اس پر جہاں کہ ہمارا ایم بالنس رہے ہا ہے یہ انہیں گنے کے چلی ہوتی ہے تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ احمد فروغ صاحب آپ کی شرکت کا تینکیو ناظرین ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں موسیقی چائنہ نے ہمیں بہت عرصے سے بہت فسیلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کوششیں مستقل ابھی تک بھی جاری ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم ارلی 2000 میں وہ ہر سال ہمیں ایک بائنگ ڈیلیگیشن بھیجا کرتے تھے ٹیکسٹائل کا کہ جو بھی سرپلس ہے وہ چین لے لے ہم سے اسی طرح انہوں نے پہلے ریفرینشل ٹریڈ اگریمنٹ کیا ارلی ہاوست کا جو ہم نے 2007 میں کیا تھا اور اب آ کے فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہے اور ابھی بھی ہر سال بہت بڑا ایک ٹریڈ ایمپورٹ ایکسپو ہوتا ہے شہنگائی میں جس میں پاکستان ہر سال پارٹیسپیٹ کرتا ہے ابھی بھی نویمبر میں وہ پھر دوبارہ ہوگا اس میں ایک بڑی بیسک سی ہماری ہمارا ڈراؤ بیک ہے پاکستان میں جہاں تک ہماری ایکسپورٹس کا تعلق ہے پٹیکلرلی چین کے لیے پہلی بات تو یہ کہ چین اب نولیج اگرانومی کی طرف چلا بڑھتا جا رہا ہے ہماری سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل ہے اور ٹیکسٹائلز میں چین کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارے کمپیٹرز ہو جاتے ہیں یو ایس کو کمپیٹیشن دے رہا ہے تو دوسری جو ہماری جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ انفرچنیٹلی بہت چھوٹی ہے چاول چادر چمڑا اور اس میں بھی آپ دیکھئے دس مین پروڈکٹ ہے اس میں چھے کورٹن ریلیٹڈ ہے تو وہ ہماری وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اب جب انڈسٹریلیزیشن ہوگی اور جو ہمارے اگریکلٹرل پروڈکٹ ہیں باقی پروڈکٹ ہیں ان میں چھوٹی انڈسٹری لگی گی ان کی پیکجنگ ہوگی جائے گی تو آہستہ آہستہ وہ پھر چیزیں یہاں سے بڑھنی شروع ہوں گی اور یہ جب یہاں پہ سپیشل اکنومک زونز لگ جائیں گے سو یہاں سے تھرڈ کنٹریز میں ایفریکہ میں یورپ میں سینٹرل ایشیا میں جب یہ تو کھڑا چیچر بھی بات کریں اس وقت کیا کمی ہے اس وقت یہ کمی ہے کہ ہماری انفرچنیٹلی ٹریڈ باسکٹ بہت چھوٹی ہے ہماری ایکسپورٹ باسکٹ میں پروڈکٹس ہی نہیں ہے اور اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے حالات ہی کچھ پچھلے چالیس سال سے آپ نے دیکھا ہمارے ایسے ہیں کہ نہ سیکیورٹی ہے نہ انرجی ہے اب جا کے الحمدللہ ہمارے ہاں سیکیورٹی کے مسائل کم ہوئے ہیں تو انویسٹرز واپس آنا شروع ہیں الحمدللہ انرجی اب کچھ بہتر ہونے جا رہی ہی ہے تو ہمارے جو انڈسٹری ہے وہ اپنی فل کپیسٹی پہ کام کر رہی ہے پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ تھرٹی پرسن پورٹی پرسن تک آگئی تھی انڈسٹری تو آپ کچھ پروڈیوس کریں گے تو ایکسپورٹ کریں گے اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ہمارے بہت اچھی پوٹینشل ہے فش میں کیونکہ چائنہ میں ان کے سیون جو ویسٹرن پروونسز ہیں وہ نیٹرلی لینڈ لوکٹ ہیں تو انہیں چاہیے فش پروجیکٹ جو یہاں سے آپ کنجراب کے طرح بھیج سکتے ہیں لیکن اس پہ وہ سائیکو سینیٹری آپ کو پوری ریگولیشنز پوری کرنی پڑتی ہیں اسی طرح فروٹ وہاں پہ اگر آپ صرف سنجیانگ میں ہی لینے تو فور اگزامپل ہماری چیریز جو ہیں وہ بھیجنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اپروف کیا کہ یہ آپ بھیج دیں ہمارے پاس ٹوٹل آئی تین ٹن چیریز نکلتی ہیں ان کی تین ہزار ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ جو ہمارے اگریکلٹرل پروجیکٹس ہیں اور جس طرح وہاں پہ میٹ کی بہت ڈیمانڈ ہم یہاں سے بہت زیادہ میٹ وہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بہت بڑا ایک مارکٹ کو کیپٹر کر سکتے ہیں خاص طور پر بیف کو لیکن ہمارے ہاں فوٹ ان ماؤوٹ فیزیبلیٹی رپورٹ تو آپ کے پاس تو فوٹ ان ماؤوٹ کا دیکھیں پرابلم ہے تو جب تک ہم اس فوٹ ان ماؤوٹ ڈیزیز کا کر کے اور ان کے آپ جو فوڈ ریکوائرمنٹ ہے ہائیجین ریکوائرمنٹ ہے اس پہ لیول پہ نہیں آئیں گے پیکنگ کے لیول پہ نہیں آئیں گے آپ کے ہاں کول چینز نہیں بنیں گی اور دیکھیں یہ سب سی پیک جو کا جو سیکنڈ فیز ہے نا اس کا یہ حصہ ہے اور یہ جو ہم نے فری ٹریڈ اگریمنٹ ابھی سائن کیا ہے he is right in a way کہ ایک دم سے تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن جب ہماری capacity بڑھے گی and we hope کہ افغانستان کا issue again resolve ہو جائے گا تو یہاں سے جب چین کے ساتھ مل کے ہم production کریں گے اور اپنا raw material value added چیزیں بنائیں گے اور پھر انہیں باہر export کریں گے تو پھر یہ balance کھوڑا ہوگا فیوچر میں آپ بہتری دیکھتی ہیں انشاءاللہ بہتری دیکھتے ہیں لیکن ہمیشہ جو balance of trade ہے وہ for the foreseeable future مجھے چائنا کے فیوری ملتا ہے کوئی competition نہیں ہے لیکن بہتری آسکتا ہے جیسے آپ نے کہا نا ambassador صاحبہ cold chain storage refrigeration اس کو export کرنے کی capacity تو ناظرین آپ کی شرکت کا بہت شکریہ ambassador نغمانہ حاشمی صاحبہ نے اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر اور اپنی انفرادی سوچ کی بنیاد پر بہت دلچسپ اور مفید تجاویز بھی پیش کی اور ان کے تجربے کا نچوڑ آج ہم نے حاصل کیا بٹ اتنا وسیع یہ موضوع ہے پاکستان اور چین دو بالکل ہی مختلف ممالک لیکن انتہائی قریب اور ایک ناغذیر رشتہ دوستی کا ڈاکٹر ہومہ بقائی اب میں آپ سے اجازت لوں اور اس کے بعد اور آپ کا شکریہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ کے شرکت کا شکریہ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ